بچہ لاکر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ چار دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو اگر قرآن پڑھنے کے لئے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا یاسین والقرآن الحکیم نکل من المرز یہ منڈی ہلتی کیوں ہے یہ شیک کیوں ہو رہا ہے یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے اس کے متعلق ہمارے ایک مزرگ استاد ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غارِ حرامے پہلی آیتیں اقرآن سے لے کر علم الانسانم عالم یعلم تک تو یہ پانچ آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے تھے ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے رہے حرکت کرتے رہے وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے وہ اثر آج تک موجود ہے جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں خود ہی ہلتا رہتا ہے یہ قرآن پاک دوسری بات میرے عزیزو اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی میں نے شروع آج یہ بدہ آئیت غارِ حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی پہلی پانچ آیتیں پھر سیکنڈ مرتبہ میں انیس آیتیں آئی پہلے بار نازل اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کیا ہے انیس آیتیں پھر نازل اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی پانچ آئیتیں پھر سور مدسل کی انیس آیتیں نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سور فاتحہ اس کے بعد سور بقرہ اس کے بعد آل عمران یا جس طرح آئیتیں ہیں یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بات کی بنائیوی ترتیب ہے لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا نہیں نازل ہونے کے اعتبار سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن کاتبانِ وہی جو صحابہ تھے کئی صحابہ تھے کچھ چمروں پر لکھتے تھے کچھ پتھروں پر لکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو اس آیت کو یہاں لکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے اسی اعتبار سے یہ صورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی یہ ہماری بنائی بھی نہیں ہے اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈیت کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفہوں نے گزپیٹ کیا ہے داخل کر دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے وہ ایسا ہے کوبڑا ہمیشہ ہے سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے بیچارے کے پاس تو کوئی دھنکی چیز ہے نہیں اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اٹھا پتہ نہیں بہت ساری کتابیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لاکر یہ دکھاؤ کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں سب بدلی ہوئی ہیں انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں اب قرآن پاک جو محفوظ ہے ان کے پیٹ میں درد ہے کہتے ہیں یہ کی چیز کیسے محفوظ ہے اس کے لئے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفہ انہیں گڑ لیا ہوگا ڈال لیا ہوگا اندر اس میں داخل کر دیا ہوگا تو یہ possibility پہ بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں ہو سکنے میں تو possibility کسی بھی چیز کی بات کر سکتے ہیں دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا ایک خلیفہ نے ایک بادشاہ نے ایک حاکم بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ایک بھی اگر انکاری چودہ سو سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا لا کر کے دکھا دیں ایک بھی ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب صحابہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کومن چیز ہے سمجھنے کے لیے کیا ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں کسی ایک جھوٹ پر اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہم ایسا نہیں سنیتے وہ ایسا تھا لا کر کے دے ایک نے بھی نہیں کہا حتیٰ کہ سب سے بڑے تاجب کی بات میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑے تاجب کی بات خلفاء راشدین کا زمانہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعتیں صدیق اکبر کو اپنے سرکت آج تمکتے خلیفہ احسانی عمر فاروق رضلہ تعالیٰ نو پر بھی ہم آئیت سے بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو لیکن اہل تشیع شیعہ جماعت ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے کھل کر کے میں بتاتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث لیکن ان کے عدل کے بارے میں ان کی پریزگاری کے بارے میں ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سور فاتحہ سے شروع ہو کر وہ ناس پہ ختم ہوتا ہے ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا یا عمر فاروق نے کر دیا یا عزت عثمان نے کر دیا نہیں شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے اس پر سب کا اتفاق ہے پوری امت کے جتنے فرقیں پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لئے پاکھنڈیوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا غصہ دیا بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی ارضام لگاؤ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے آج تک قرآن پاک محفوظ ہے اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے موجزیں ہیں چاند کے دو ٹکڑے فرمایا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں صورت کو حضور پاک نے پلٹایا تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کیے مانتے ہیں نا حضور کے یہ موجزیں لیکن دیکھا ہے آپ نے آپ یہ موجزیں جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے ہیں وہ پہلے کی باتیں کہیں گے وہ نہیں مانیں لیکن میرے عزیزوں تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک یہ چیلنج پر چیلنج دینے والی کتاب ہے اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورے بنا کے لاؤ سورے نہیں تو دسائیتیں بنا کے لاؤ کون سا بڑا کام تھا یہ چودہ سو سال سے کیوں نہیں کیا نہیں کر سکے بعض لو ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے کمپیٹر کا زمانہ ہے بنا لیتے کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے نہیں بنا سکے کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے قرآن کی ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک آیت موجزہ ہے قرآن چودہ سو سال پہلے خبریں دے رہا ہے آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں تم کیسے خبریں دوگے تم کیسے خبریں دوگے آج خبریں دوگے کہ چودہ سو اب اور زمانہ چالیس سال کے بعد ایسا ہوگا اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے صداقت کی بات کرتا ہے یہ چیزیں کہاں سے لائیں گیا میرے عزیزو میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لئے ایک بات اور بھی کہتوں دنیا میں تمہارا امتیان ہوگا تمہیں آزمایا جائے گا آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے کوئی بابا پرچیاں نکال کر کہ لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کروں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے انتظار کرو لیکن ایمان والوں کے لئے امتحان یہ ہے تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا میاں یہ تو بابا ہے بھی دجال آنا باقی ہے یہ تو پرچی دکھا رہا ہے دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا آئیے تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے تمہارے بتیجوں کے دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا بلکہ وہیں مارے گا وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراں آمن نہ صدق نہ کہو گے نہیں میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیو یمید میرا رب اللہ ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے آنکھوں پر پٹی تو پڑھ سکتی ہے شعبدہ بازی ہو سکتی ہے جادوگری تو دنیا میں موجود ہے تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں اسی لئے میرے عزیزو قرآن کی سچائی پر یقین رکھو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کا کلام کافی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا موجز کلام ہے موجز کا مطلب آجز کرنے والا کلام ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لائے نہیں ہوگا اب تک لانے کی کوشش کیے جارہ بھولے اور وہ بھی بھاڑے کے لو کرائے کے لو شاعر لو مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے حضور فرماتے ہیں لاؤ ایک آیت لاؤ دس آیتیں لاؤ ایک سورے کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے کیوں نہیں لاتے بنا کر کے ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے شام کے جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لکھا ہے کہا کہ جتے پیسے چاہیے لے لو یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ تو پیسے تو لے کر کے گئے ایک سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آیا اور کہا کہ نہیں بنا پایا اور تھوڑے پیسے دے دو بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیو جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ دوسرے سال گئے سال بھر حج کے موسم میں آتے تھی سارے لوگ مکہ میں جمع ہوتے اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ ابھی ہم نے آج پڑھئے قرآن کی سورے اللہ نے فرمایا وہ چنگھارنے والی قیامت کا تذکرہ ہے اس چنگھار کیسی چنگھار جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روح کے بھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے گردش کر رہے ہوں یہ قیامت کا منظر ہے اس میں سورے میں اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا ہے لے کر کہا عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی ہاتھی کیسی ہوتی ہے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے دم چھوٹی ہوتی ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے پیرونچے ہوتے ہیں لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے تلاوت کیا الفیلم سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی سونڈ لمبی ہوتی ہے پون چھوٹی ہوتی یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو بہت بھٹکار کھائی اور خود ہسنے بھی لگے خود بنا کر کے لائے اور خود ہسنے بھی لگے ہم نے کیا بنا دی کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال کھالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کیا ہو یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے بچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ چھپیس آیتیں نکال دیں گے وہ بڑے بڑے آراب نہیں کر پائے یہ لوگ کریں گے جن کو پشاپ کا طریقہ نہیں مالو قرآن کی چھپیس آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے سال بیچارے کیا کیے کہا کہ آپ بنانے کی ہمت نہیں ہے اب ہاتھی کا بنا ہے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں بناتے نہیں قرآن میں کچھ جگر نقص ہے عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے جو عربی گرامر سے گرے ہوئے تو چار لفظ ڈھونڈ کے لائے ہو چار لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب وہ نہیں بولتے ایسی بات قرآن میں آئی ہے فسی نہیں ہے یہ فسی عربی سے گریوی چیز وہ کیا تھے چار لفظ تھے حضوہ حضوہ کا مطلب ہوتا ہے مزاق لیکن قرآن میں حضوہ عرب لوگ اس کو استہزا کہتے تھے قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے وہ کبار بوڑے کو کہتے ہیں لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب عرب لوگ عجاب نے عجیب استعمال کرتے عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے تو کہنے لگے یہ ایسے ورڈز آیا ہے قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فسیح زبان ہوتی لشئ انھ ہے لشئ انھ ہونا چاہیے چار گلتیاں ڈونڈ کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے چلو کچھ تو لائے سال پیسے کھا کر حضور کے پاس وہ آئے حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے چار ایسی غلصیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑے آدمی کو لیا ہو جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو سب اس پر اتفاق کر تو اس زمانے میں نائنٹی سکس ہیئر کا ایک بوڑا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا اس کی زبان اقدم اوریچنل زبان بالکل پی اور عربی کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں اپنی زبان کی حفاظت کیلئے بیچارہ بوڑا پہاڑوں پہ رہتا تھا ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے وہ استاد فیصلہ کرے گا حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو اس کو لے کر کے آئے جب وہ بوڑا آیا تو حضور بیٹے ہوئے تھے بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی حضور کھڑے نہیں ہوئے حضور بیٹے رہے وہ بوڑا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے جب وہ بیٹا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبر آ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا حضور پھر بیٹھ گئے وہ پھر بیٹھ گیا حضور نے فرمایا یہاں نہیں یہاں بیٹھو بازو اس کو وہاں سے اٹھائے بازو میں بیٹھے اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں ادھر بیٹھو چھانو سال کے بوڑے کو اٹھاؤ بٹھاؤ ویسے ہی بوڑے سٹھی آ جائے وہ بیچارہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا غصے میں آ گیا غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہ ہی نکلتی ہے اس نے کہا یا محمد اتتخیدنی حضور و انی شیخن کبی کبار و انہذا منکم لشیعن عجاب وہ چار گلتیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے وہ بوڑا وہی چار باتیں بول رہا تھا وہ کہہ رہتا ہے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے وہ حضور کا لفظ اس نے استعمال کیا کہا انی لشیخن کبار میں تو کبار بوڑا آدمی ہوں و انہذا منکم لشیعن عجاب اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے اس نے نہ عجیب کہا نہ کبیر کہا نہ استحضہ کہا اس نے کہا حضور اجاب کبار جو عرب لوگ گلتیاں پکڑ کے لائے تھے کہ یہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے یہ بوڑا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی چار باتیں تو کہہ رہا ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فسی زبان نہیں ہے تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے بچارے شرما کر مو جھکا کر چلے گئے قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لاسکے تھے حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی شاعر لوگ شاعروں کا رواج تھا جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانے کعبہ کے پاس لاکر لٹکا دی جاتی اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹ کرتا جو قابے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے اندہ شاعری عربی میں شیر و شاعری کا رواج ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر تین آیتیں بس لکھوا کر کے قابے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں اور یہ تین آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لئے ہم اجنبی ہیں عربی سے لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لاکر کہا اس کا جواب لکھو اس کو اترواؤں قابے سے وہ آیا دیکھا غور سے پڑا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرْ کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا میں کہا شاعری لکھوں یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد سے آج تک قابے پہ لٹکانے کا رواجی قتم ہو گیا قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے اس قرآن پاک سے اس کے ترجمے معنی تفسیر تو دور کی بات پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو میتوں پر پڑھتے ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کیا پڑھنا ہے لیکن میرے عزیزوں اس قرآن کے ساتھ اتنی نائنصافی کرتے روگے تو ہدایت کیسے پاؤگے درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آجم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہمیں قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے اتنا علم اس کے اندر ہے میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے نام اگرچہ الگ الگ دیوں میڈیکل سائنس کی کتنے چھوڑیاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم ایمبریالوجی یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونغرافی کی مشین تھی نہ ایکسرا تھا نہ سیٹی سکین کچھ نہیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہے یہ قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہے اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں پوٹانی اور آرکیالوجی آسٹرانومی آسٹرالوجی یہ الگ الگ علوم آج پیدا کی گئے آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں اور قرآن نے وہ سب سب اس میں بتایا ہے آسٹرانومی ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ ستارے کتنے بڑے ہیں یہ کتنی طاقت کی ہوتے ہیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے اور یہ کب جا کر کہ کہاں ختم ہوتے ہیں بلیک ہولز کیا ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہول جہاں ستارے اپنی عمر بٹا کر کے جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں یہ تارے جو دکھ رہے ہیں سائنس اس بات کا شاہد ہے آج انہوں نے اپنے آل اجات سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں بلیک ہولز ہیں اور چودہ سو سال پہلے کون آسمان پر گیا کون سے راکٹ گئے کون سے جیٹ گئے کون سے تیارے گئے نہیں ستاروں کے علم کے لئے کون سی مشین تھی لیکن مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اللہ فرماتا ہے قسم ہے رب تعالیٰ کو ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ہو ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں ہیں اور ایٹلینٹک اوشین کے اندر موجود وہ ٹارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی قرآن کے اٹھارویں پارے سور نور میں موجود ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمائے لیکن سمندر کی باریکیاں حضور کی زبان سے اللہ بیان فرمارا ہے یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ وجہ یہ ہے میرے عزیزو قرآن کو اتنا زیادہ تم نائنصافی کے ساتھ چھوڑ دیو اسے لئے زلط اور خاری اٹھانی ہے قرآن پڑھنا سیکھو اور کوئی مشکل کتاب نہیں بہت آسان کتاب یاد کرنے کے لئے بھی آسان ہے پڑھنے کے لئے بھی آسان ہے آپ کو میں بتاؤں میرے گھر میں موجود ہے سارے چار مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا ہوا اگر اللہ چاہے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے اور پڑھنے کے لئے آسان کتنا ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْمُتَقِرِ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنا ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے قرآن پڑھتے نہیں ایک رکوع پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں بند کر کے چلے جاتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے ہیں اکتاٹ نہیں آتی سب کے میسیجز پڑھتے ہیں فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں دکت کیوں آتی ہے دل کے کالا ہونے کے علامات پر سے دل کے مردہ ہونے کے علامات پر سے اٹھاؤ رمضان المبارک آ چکا ہے کل سے ویسی بھی الحمدللہ ہمارے درسے قرآن کی محفل بھی ہونے والی فجر کے بعد روزانہ ہمیں ایک پارے کی تلاوت کریں گے جب تراوی میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آپ کی تلاوت قرآن میں بھی مکمل قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرنا ہے اب میں خیر میں یہی دعا کروں گا کہ آج سے ہم نے قرآن کے مطالق یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا کسی دن عرض کروں گا چھبیس آیتوں کے مطالق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشتگردی کو بڑھاوا دیتی ہیں فلاں ہیں ایسی ہیں میرے عزیزو بہت بڑھ جائے گی سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے بہت ساری ہیں بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر اس لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں ان کی کتابیں تمہیں پتا ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شدروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کاندھ میں ڈال دو اگر وہ یعنی مقدس کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھ جائے یہ سب کتابوں میں موجود کسی کتاب میں میں وہ حوالے کے ساتھ لکوں گا آج میں اوپن لی اس طرح کہہ رہا ہوں یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں کٹ کٹ کے ٹکڑے کر دو جو دھرم ویرودی ہے فلاں ہے سب جگہ موجود ہے ہم نے تو کسی کو کٹ کٹ کر ٹکڑے کرنے کا حکم قرآن میں نہ پڑھایا ہے نہ سنا ہے قرآن رحمت کی کتاب ہے لیکن اس میں جہاں جاتی ہیں باتیں ہیں وہ کس لیے آئیوں وہ بھی میں بتاؤں گا کس کانٹیسٹ میں بیان کی گئی ہیں کیا موقع محل رہا ہے وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے جانا ہی نہیں چاہتے ختم اللہ علی قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے نہ باہر سے اندر کچھ جاتا ہے ان کے لئے نہیں لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ ہمارے خلاصے کے بعد ایکسپ کریں گے تسلیم کریں گے کہ قرآن کی آیتیں عمل کرنے کے لئے سب سے آسان ہیں اور سب سے فطرت کے آئین مطابق ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ذہنِ صافی عطا فرمائے عقلِ کامل عطا فرمائے اور قرآن کے آیات اور ان کے تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنِ الٰہ